السلام الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد روزے کے تین ٹوپک پورے ہوئے نمبر ایک روزہ کس کو کہتے ہیں نمبر دو روزہ کس پر فرض ہے نمبر تین روزے کا وقت کیا ہے آج چوتھا عنوان ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فی الحال چالو رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے ایسا نہیں کہ جس شخص کے جی میں آئے وہ رمضان میں روزے رکھے اور جس کے جی میں آئے وہ بعد میں قضا کر لیے ایسا جائز نہیں بغیر حضر کے چالو رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس شخص کے جی میں آئے وہ روزہ رکھے جس کے جی میں آئے وہ قضا کرے اور جس کا جی چاہے وہ فدیہ دے دے ایسا جائز نہیں ہے شدیت میں کنڈیشن رکھی ہے حد بندی کی ہے خاص خاص قسم کے لوگ ہیں جن کے لئے روزہ نہ رکھ کر قضا کرنے کی اجازت ہے اور خاص خاص قسم کے لوگ ہیں جن کے لئے قضا بھی نہ کر کے فدیہ دینے کی اجازت ہے اس لئے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر قضا کرنی ہو تو قضا کر لو اور فدیہ دینا ہے تو فدیہ دے دے دونوں اجازت ہیں عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے ہاں جب شروع شروع میں روزہ فرض ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ دھیل دی تھی کہ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھے اور جس کو فدیہ دینا ہے وہ فدیہ دے بالکل شروع میں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ دھیل ختم کر دی گئی اور سب کے لئے خکم آگیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَّحْرَ فَلِيَخُ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا ہے خیر چار فسم کے لوگ ہیں جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے یعنی قضا کرنا ہی ضروری ہو جن کے لئے فدیہ کی اجازت ہے ان کا بیان کل آئے گا آج ان لوگوں کا بیان ہے جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز ہے یعنی قضا کرنا ہی ضروری ہے فدیہ کی اجازت نہیں چار قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک مسافر نمبر دو سخت بیمان نمبر تین حاملہ عورت پریگننٹ عورت نمبر چار دور پلانے والی عورت مسافر سخت بیمان حاملہ عورت اور دور پلانے والی عورت ان کے لئے جائز ہے کہ یہ فی الحال روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھیں اور بعد میں کیا کر لیں قضا کر لیں چاروں کو سمجھ لیں نمبر ایک مسافر مسافر کس کو کہتے ہیں جو شخص اپنے شہر یا اپنے گاؤں سے یعنی شہر کی حد سے گاؤں کی حد سے ساڑھیں ستتر کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور اپنے شہر کی حد سے باہر نکل جائے اپنے گاؤں کی حد سے باہر نکل جائے دو باتیں نمبر ایک اس کا ارادہ ہو ساڑھے ستتر کلومیٹر دور جانے کا یا اس سے زیادہ دور جانے کا یہ ارادہ ہے نمبر دو اس ارادے کے ساتھ اس ارادے کے بعد وہ چلنا بھی شروع کریں بیٹھانا بھی چلنا بھی شروع کریں اور اپنے شہر کی حد سے باہر آ جائے یا اپنے گاؤں کی حد سے باہر نکل جائے باہر نکلتے ہی وہ مسافر بن گیا حالت سفر شروع ہو گئی سفر کے احکام اس پر لاغو پڑے ہیں دو باتیں ذہن میں رکھنا ساڑھے ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور کا سفر کرنا ہے ارادہ ہے ساڑھے ستتر کلومیٹر کا نمبر دو اس ارادے کے ساتھ وہ چلنا شروع کریں اور اپنے شہر کی باہر آ جائے حد سے نکل جائے یا گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں کی حد سے نکل جائے جیسے ہی نکلا سفر اسٹارٹ وہاں تک پہنچنا ضروری نہیں یہیں سے سفر کیا ہو جائے شروع ہو جائے یہ سفر کب تک چلے گا کب تک بندہ مسافر رہے گا جب تک لوٹ کر اپنے گاؤں کی حد میں یا اپنے شہر کی حد میں داخل نہ ہو جائے وہاں تک یہ کیا رہے گا مسافر رہے گا جب واپس آیا اور اپنے گاؤں میں بھج گیا اپنے شہر میں داخل ہو گیا پھر سفر ختم پہلی سورت سفر ختم ہونے کی پہلی سورت اپنے گاؤں یا شہر میں داخل ہو جائے یا باہر ہی باہر کسی ایک گاؤں میں یا کسی ایک شہر میں پندرہ راتیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیں کتنی راتیں پندرہ راتیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیں کہ اس گاؤں میں مجھے پندرہ رات ٹھہرنا ہے چاہے وہ دن کے وقت میں دوسرے گاؤں میں بھی جاتا ہے لیکن رات میں آ کر پھر اسی گاؤں میں ٹھہرتا ہے تو ایک گاؤں میں ایک ساس پندرہ راتیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیں تو اس کا سفر ختم ارادہ کرتے ہی سفر ختم اور جیسے ہی سفر ختم ہوا جو سفر کے احکام تھے نماز روزے کے وہ بھی ختم اب کوئی ڈھیل اس کو ملے گی نہیں اب اسی طرح عمل کرنا ہے جیسے گھر پہ رہتا کرتے تھے روزے بھی رکھنے ہیں نمازیں بھی پوری پڑھنے ہیں کسی ایک شہر میں پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیں چاہے محلے بدلتے رہیں کیسے ہماری جماعتیں جاتی ہیں بڑے شہر میں بیس دن کا روپ ملا ہوا ہے محلے بدلتے رہیں گے لیکن ایک ہی شہر میں ان کو بیس دن رہنا ہے یہ پہ ہے تو اب اس جماعت کے لوگ مسافر نہیں رہے ان کا سفر کیا ہو گیا ختم ہو گیا وہ مقیم بن گئے پہلے دو دن کی نیت کی پھر پانچ دن کی اور کی تو ساتھ ہو گئے پھر آنٹ دن کی اور کی تو پندرہ ہو گئے اس کا اعتبار نہیں ایک مرتبہ میں ایک ساتھ پندرہ دن کی نیت ہونی چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے چاہے کتنے دنوں کی وہ نیت کرتا رہے وہ مسافر ہی رہے گا بندہ کہیں گیا کسی کام سے اور یہ امید تھی کہ دس دن میں کام ہو جائے گا لیکن دس دن میں کام نہیں ہو وہ دو دن اور لگیں گے وہ دو دن اور لگیں گے چار دن اور لگیں گے کرتے کرتے چھے مہینے ٹھہرا گا تو چھے مہینے تک کیا رہے گا مسافر رہے گا جب تک وہ ایک جملے میں ایک سانس میں ایک ساتھ پندرہ دن کی نیت نہیں کرتا وہاں تک وہ کیا رہے گا مسافر رہے گا ٹکڑے ٹکڑے نیت کرنے کا ایتے بات نہیں بھائی مکسہ سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا بھائی تو نمبر ایک مسافر اگر کوئی بندہ حالت سفر میں ہے مسافر ہے تو اس کا یہ سفر ہی عذر ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے انشاءت فرمایا فمن کانا مینکم مریضا او علا سفر فعدتم من ایام افر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں اتنے دن شمار کر لیں یعنی بعد میں کیا کر لیں خضا کر لیں یہ حکم قرآن میں ہے تو آدمی کا مسافر بن جانا یہ خود عذر ہے مسافر بننے کے بعد کسی دوسرے عذر کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے پس اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت بلکل نہیں جس شخص کو اللہ نے اجازت دی ہے ہم کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے بات سمجھ آئی میرے بات چاہے ہوای جہاز کا سفر ہو چاہے فرس کلاس ٹرین میں بیٹھ کر جائے بندہ مسافر ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے روزہ رکھنا ہے تو رکھے نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھے انگلی امت اٹھاؤ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آج کل سفر کی سہولتیں ہو گئی ہیں پہلے جیسے مشقت والے سفر نہیں رہے تو بندے کو چاہیے کہ سفر کی حالت میں بھی جہاں تک ممکن ہو ہمت کر کے روزے رکھ لے اگرچہ اس کے لئے نہ رکھنا بھی جائز ہے لیکن رکھ لے تو زیادہ اچھا ہے اس لئے کہ اگر بندے میں فی الحال روزے نہیں رکھے اور بعد میں قضا کر لی تو اس کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن رمضان کی جو خیر و برکت تھی وہ حادثے چلی جائے گئے حمضان کی جو خیر و برکت تھی وہ حادثے چلی جائے گئے اس لئے جہاں تک ہو سکے ہمت کر کے ہمیں روزے رکھ لینے چاہیے ہاں بعض سفر مشقت والے ہوتے ہیں جیسے ابھی گھرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور بس کے اندر صبح سے شام کا سفر ہے وہ آسان نہیں ہوگی بہت مشکل ہوگی اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے انڈیا سے امریکہ جانا ہے تو آسان نہیں ہے ایک مطبع فلائت میں بیٹھیں گے آٹھ گھنٹے کے بعد اتریں گے پھر کچھ گھنٹے ہولڈ کریں گے پھر دوسری میں چڑھیں گے پھر کب جا کر کے وہ امریکہ پہنچے گا اتنا لمبا سفر ہے یہ مشقت والے سفر ہیں تو اگر سفر مشقت والا ہو تو پھر آدمی روگا نہ رکھے اور اچھے انداز میں سفر کریں یہ بھی حدیث کے ثابت ہے ایک مرتبہ جناب نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں سفر فرما رہے چلتے چلتے ہیں تھک گئے تو کسی جگہ پڑا اڑا لیں کہ اب یہاں رکھیں گے تو وہ صحابہ کرام انہوں نے سفر میں روزہ رکھا تھا ہمت کر کے روزہ رکھا تھا عرب کی گرمی اور ہمت کر کے انہوں نے روزہ رکھا تھا وہ اتنے ندھال ہو گئے تھے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جیسے ہی پڑاو کی جگہ پر پہنچے تو وہ اپنے اپنے اونٹوں سے اتر تر سیدھے جا کر بستر میں سو گئے اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے اونٹوں کو باندھے ان کو چارہ پانی کرے اپنا سامان جو اونٹوں پہ لڑا ہوا ہے وہ نیچے اتارے اتنی بھی ہمت نہیں تھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نہیں تبھی تبھی سیدھے جا کر بستر پکر لیں بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے روضہ نہیں رکھا تھا اللہ کی دی ہوئی آسانی اور رخصر انہوں نے عمل کیا تھا ان صحابہ اکرام نے اونٹوں کو باندھا پانی وانی پلایا کھانے کی دیکھ باندھی جو سامان اونٹوں پہ لدے ہوئے تھے اس کو اتارا ٹھیک جگہ پر رکھا خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد شرمایا کہ آج وہ صحابہ جن کا روضہ نہیں تھا آگے بڑھ گئے ان صحابہ سے جن کا روضہ تھا انہوں نے خدمت کی آگے بن گئے تو میرے بھائی اگر مشتق کا سفر ہو تو روضہ نہ رکھنا بہتر ہے دیکھو حضور نے تعریف فرمائی حدیث کے الفاظ پر غور کریں تعریف فرمائی کہ آگے بڑھ گئے اس لئے اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور چند ساتھی ہمارے ساتھ ہیں اور مشتق کا سفر ہے تو مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھائی روضہ رکھنا ہے یا نہیں نہیں رکھنا ہے تو کوئی نہ رکھتے ایک آدھ آدمی نے روضہ رکھ لیا اب اس کی طبیعت خراب ہوئی اب سارے پریشان ہیں ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے کبھی آدمی جب بیمار ہو جائے گا تو کیسے آپ سفر کریں گے بیٹ میں اتر جانا پڑتا ہے تو لے کر ہسپٹل دور رہے ہیں سب کو پریشان کر رہا ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اس سے اچھا ہوسا لاکھ درجہ اچھا ہوسا کہ آپ روضہ نہ رکھتے اور آفیت کے ساتھ اپس نہ سفر کرتے کسی کو پریشانی میں نہ لائیں تو میرے بھائی اگر مشقت کا سفر ہے تو پھر روضہ نہ رکھیں اور اگر سہولت کا سفر ہے تو پھر روضہ نہ رکھیں تو نمبر ایک مسافر مسافر کے بارے میں تین مسئلے ذہن میں رکھیں جو شخص صبح سادق کے وقت حالت سفر میں ہے مسافر بن چکا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ روضہ رکھنا ہے تو رکھیں اور روضہ نہیں رکھنا تو نہ رکھیں جیسے ایک شخص رات میں دس گیارہ بجے ٹرین میں بیٹھا اور صبح چار بجے بمبئی پہنچی ہے تو اب صبح سادق کے وقت یہ بندہ حالت سفر میں ہے مسافر بن چکا ہے اب اس کے لئے جائز ہے روضہ رکھنا ہے تو رکھیں اور نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھیں ایک بندہ رات میں چار بجے ٹرین پر سوار ہوا اور ساڑھے چار بجے تک ٹرین سورت کی حد سے نکل گئی مسافر بن گیا اب اس کے لئے اجازت ہے کہ نیت کر کے روضہ رکھنا ہے تو رکھ لے اور نہ رکھنا ہے تو نہ رکھیں صبح سادق کے وقت بندہ مسافر ہے تو اجازت ہوگی اور اگر صبح سادق کے وقت بندہ مسافر نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہوگی مثال ایک شخص کو صبح نو دس بجے سفر کر کے سورت سے بمبئی جانا ہے کتنے بجے سفر کرنا ہے نو یا دس بجے اب یہ صبح سہری میں اچھتا ہے کہ آج تم مجھے سفر کرنا ہی کرنا ہے چلو آج روضہ نہیں رکھتے وہاں جا کے پھر بہت تھکنا ہے بہت کام کرنے بمبئی میں چلو روضہ نہیں رکھتے تو صبح صادق کے وقت یہ بندہ مسافر ہے یا نہیں بتو مسافر نہیں پس اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ کیا روضہ چھوڑے اس کو نیت بھی کرنی ہے روضہ اسٹارٹ بھی کرنا ہے اور بمبئی جا کے پورا بھی کرنا ہے صبح صادق کے وقت بندہ گھر پہ ہے اور صبح صادق کے بعد سفر کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ نیت کر کے روضہ شروع بھی کریں اور روضے کو ختم بھی کریں ٹرین میں بیٹھ گیا نو بجے اور دس بجے لو ساری پہنچے کہ لاؤ بھجیے لاؤ کھائیں گے ناشتہ تریں گے تو ہم مسافر بن گئے اس کی اجازت نہیں ہے جب صبح صادق کے وقت آپ مقیم تھے آپ نے روضہ اسٹارٹ کیا ہے تو آپ کے لئے اس روضے کو پورا کرنا بھی کیا ہے ضرور دوسرا مسئلہ ایک شخص صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہیں مسافر ہیں جیسے صبح صادق کے وقت بندہ ومبئی میں مسافر ہیں وہ اس نے روضہ نہیں رکھا نیت نہیں کی روضے ٹرین میں سوال ہوا چھ بجے اور ناشتہ بھی کرتا رہا دابیلی بھی کھاتا رہا وڑا پاؤں بھی کھاتا رہا چائے ناشتہ کرتے کرتے سفر کر رہا کوئی گناہ نہیں تھا اس کے لئے دس بجے سورت پہنچ گیا دس بجے سورت پہنچ گیا سورت پہنچتے ہی سفر ختم بھئی لوٹ آیا نا اپنے شہر میں سفر ختم سفر ختم تو جو دھیل تھی سفر کی وہ سارے دھیل بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے جب تک سورت سے باہر باہر تھا کھانا پینا اس کے لئے جائز تھا لیکن جیسے ہی بندہ سورت کی حد میں داخل ہو گیا چاہے روزہ نہیں ہے اب اس کے لئے جائز نہیں کہ کھائے یا پیئے شام تک دس بجے سے لے کر افتاری کے وقت تک روزے داروں کی طرح بھوکا اور پیاسا رہنا اس شخص کے لئے کیا ہے ضرور صبح کے وقت میں مصافر تھا روزہ نہیں رکھا کھاتا پیتا رہا کوئی حرج نہیں لیکن دین کے درمیانی حصے میں وہ مقیم ہو گیا گھر پہنچ گیا تو گھر پہنچ نے کے بعد سے لے کر غروب افتار تک اس کے لئے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا تیسرا مسئلہ ایک شخص حالت سفر میں ہے رات میں ایک دو بجے تک جاگ رہا ہے روزے کی نیت نہیں کی کہ میں مسافر ہوں روزہ نہیں رکھنا صبح میں آٹھ بجے ٹرین پورت پہنچ گئی صبح میں دس بجے ٹرین صورت پہنچ گئی صبح میں گی بجے ٹرین صورت پہنچ کوئی اٹھایا بھئی اٹھو صورت آگیا اٹھرنا ہی کی نہیں اب انہوں نے سامان لیا اور اٹھرے تو رات میں دو بجے سوئے تھے اور سیدھے دس بجے اٹھے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ بھئی دس تو بجے ہیں اور میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے چلو میں روزے کی نیت کر لوں اور ویسے بھی صورت بہت چکا ہوں اب کھا پی نہیں سکتے اگر نیت نہیں بھی کریں گے تو کھانے پینے کی اجازت تو نہیں ہم اپنے شہر میں پہنچ چکے ہیں تو اس بندے نے دس بجے نیت کر لی روزے کی تو بولو اس کا روزہ اشتاق ہو جائے گا نیت باقی ہے اس لئے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا شروع ہو جائے گا اور اس کا روزہ ختم بھی ہاں اگر اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھا پی لیا ہے تو پھر نیت کرنے سے روزہ نمبر ایک نشاط نمبر دو سخت بیمار ایک ہے ہلکا پھل کا بیمار سر میں درد ہے سہری کے وقت کہ آج روزہ نہیں رکھتے یہ جائز نہیں لغبیوں اور روزہ رکھتے ہلکا پھل کا بخان ہے کہ آج روزہ نہیں روزہ رکھنا سخت بیمار تکلیف نا تابین بردار بعد میں کتنا بیمار ہو دس پندرہ دس ہو چکے ہیں ایسا سخت بیمار یا بہت زیادہ بخار ہے کہ آدمی کلپ رہا ہے بخار ایسا سخت بیمار آدمی اس کے لئے جائز ہے کہ فیلحال روزہ نہ رکھے بعد میں کیا کرتے قضاء اسی طرح ایک آدمی ہے وہ دیکھنے میں تو فیلحال تندرست ہیں لیکن مسلمان دین داد ماہر ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ سخت بیمار ہو جاؤ اگر روزہ رکھو کے تو سخت بیمار ہو جاؤ آپ کی تبیئیت فیلحال ٹھیک ہے لیکن روزہ رکھنے کے قابل نہیں آپ روزہ مت رکھنا مسلمان ڈاکٹر نے کہا تو پھر اس کے لئے بھی کیا ہے اجازت ہے کہ ادھی روزہ نہ رکھے بعد میں کیا کرنا ہے نمبر تین حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اگر اس عورت کو اپنی جان کا سطرہ ہے یا اپنے سخت بیمار ہو جانے کا سطرہ ہے یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے یا بچے کے سیریس ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس عورت کے لئے بھی جائز ہے کہ ابھی روزے نہ رکھے اور بعد میں کیا کریں قضا کریں لیکن میرے بھائی اس سلسلے میں بھی مسلمان دیندار ڈاکٹر کا مشورہ لینا ضرور آج کل غیر دیندار مسلم ڈاکٹر نیا اور غیر مسلم کا کہنا ہی کیا جہاں پریگننسی ہوئی روزے نہیں رکھنے کہ پانی سُب جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا اتنا درا دیتے ہیں کہ وہ مات پڑتی مر جاؤں گی روزے رکھوں گی یہ تصور ہو جاتا حالانکہ اتنا ڈھنے کی ضرورت نہیں سو میں ایک عورت ایسی ہوگی کہ جس کو روزے کے ساتھ تریجنی بردارش نہیں سو میں ایک ہوگی لیکن نمی نمی عورت روزہ رکھ سکتی اور روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے ان سے کام کاج مطلب گھر کر آرام کروا کے لئے اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اسے روزہ رکھوانا چاہیے اس روز بھی میں نے بتایا تھا کہ زندگی میں یہی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ عورت پورے مہینے کے روزوں سے فائدہ حاصل کر سکتی تو اس چانس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے دوسری بات کی خیر و بلکت اس کا اچھا اثر کے بچے پر بھی پڑتا ہے ماں روزے رکھے گی تو بچہ نیک سالے پیدا ہوگا ماں نمازیں پڑھے گی بچہ نیک سالے پیدا ہوگا ماں تلاوت کرے گی ماں حلال کھائے گی ماں اچھا سوچے گی پریگننسی کی حالت میں تو اس کا اثر جس کب بخت ان کے یہاں جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو الگ دور علاقے میں لے جا کے رکھتے ہیں سالی فیصلیتی وہاں ہوتی ہے اور خاص قسم کا ماہور اس کو دیتے ہیں تاکہ اس کے اچھے اثرات بچوں پر پڑے اور وہ بچہ قابل پیدا ہو اور پوری دنیا میں اس وقت ان یہودیوں کی جو پکڑ بنی ہوئی ہے یہ ان کی قابلیت کی وجہ سے بنی ہوئی یہودی کے بچے چوبیس گھنٹے میں انیس انیس اور بیس بیس گھنٹے سٹڈی کرتے ہیں اور اتنی قابلیت پیدا کرتے ہیں کہ امریکہ جیسے امریکہ میں جب انٹریو میں یہودی بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہیں آسکتا اتنی تیاری کے ساتھ نتیجہ امریکہ عیسائیوں کا ملک ہے لیکن جتنی بڑی بڑی ذمہ داریا ہیں سب پر یہودی بیٹھا دنیا میں ان کی آبادی ایک فیصد بھی نہیں لیکن پوری دنیا کا کنٹرول وہ کرتے ہیں تو خیر میں آرجے کر رہا تھا کہ وہ کے بعد بھی بڑی توجہ دیتے ہیں ساتھ سال تک وہ کسی سکول میں نہیں رہی سکھا 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 اور خاص مائن ڈیولکمنٹ جو چیزیں وہ اس کو کرواتے ہیں ساتھ سال کے بعد ان کے آدھ داخل آئے اور ہمارے دھائی سال سے نجسری میں بھیج کر بچے کے دماغ کمارا بچوں کو کون دیکھے گا بھیج دو ان کو جا کے فیوشن میں اس سے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی میرے بھائی پوری دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے کہ دھائی سال میں نمسری نہیں جائے فلیپائن ایک ملک وہاں کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تعلیمی ریزلٹ کر رہا تھا کہ ماں اگر روزے رکھے گی تو اس کے بچے پر اس کے اچھے اثرات پڑھیں گے اس لئے ہمت کر کے جہاں تک ہو سکتا ہے روزے رکھوالے میں ہاں مسلمان دیندہ داکٹر نے اگر منع کیا تو پھر روزے نہ رکھے بعد میں کیا کر لے قضاء نمبر چار دودھ پیلانے والی عورت گود میں بچہ ہے جو اس کا دودھ پی رہا چاہے یہ بچہ اس کا اپنا ہو چاہے یہ بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ اس کا پیتا ہے اسی کا دودھ پیتا ہے تو دودھ پیلانے والی عورت کے لئے بھی جائز ہے کہ اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ یا ہو یا بچے کے سخت بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو تو فیلحال روزہ نہ رکھے اور بعد میں کیا کری روزہ رکھتی ہے دودھ بھی پیراتی ہے تو سخت بیمار پڑ جاتی ہے اٹھنے کے قابل نہیں رکھتی اب اس کے لئے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور دودھ پیلائیں روزہ رکھتی ہے تو دودھ آنا بند ہو جاتا ہے اور بچہ بھوک سے کلکتا ہے اور باہر کا دودھ نہیں پیتا کسی اور کا دودھ نہیں پیتا اسی کا دودھ پیتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھتا تو دودھ نہیں آنا بچہ روزہ تو ایسی عورت کے بھی جائز ہے کہ اپنے بچے کی خاطف پیل حال روزہ نہ رکھ اور بعد میں کیا کر لینا قضا کر لینا چار قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے پیل حال روزہ نہ رکھ نہ اور بعد میں کیا کر لینا قضا کر لینا جائز ہے نمبر ایک مسافر نمبر دو سخت بیمار ان الحمدللہ رب العالمین کہ امام صاحب رکو میں تھے اور اس حالت میں ایک صاحب آئے اور نماز میں شامل ہو گئے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کو رکو ملا یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کو رکعت ملی یا نہیں رکو ملا تو رکعت بھی ملی اور رکو نہیں ملا تو رکعت بھی نہیں ملی پہلے ایک مسئلہ سمجھو امام صاحب جب رکو میں ہو اور ہم پیچھے سے آکر شامل ہو تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صف میں آکر سیدھے کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر نیت کر لیں اور اللہ اکبر کہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے پہلی تکبیر پھر فوراً دوسری تکبیر کہہ کر رکو میں چلے جائیں سیدھے سیدھے کھڑے ہوں پہلی تکبیر کہنی اور پہلی تکبیر ختم ہوتے ہی دوسری تکبیر کہہ رکو میں چلے جانے سیدھے تکبیر امام بھی رکو کی حالت میں مقتدی بھی رکو کی حالت میں چاہے ایک سیکنڈ کے لئے دونوں ایک حالت میں جمع ہو جائیں چاہے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بھی نہ پڑ سکے لیکن ایک سیکنڈ کے لئے دونوں رکو میں جمع ہو جائے ایک پوزیشن میں آ جائے تو کہا جائے کہ رکو مل گیا رکو مل گیا تو رکعات بھی مل گئی کہ امام صاحب رکو میں تھے پیچھے سے مقتدی آیا اس نے تکبیر کہی اور وہ رکو میں جا رہا ہے اور امام صاحب نے گردن اٹھا دی تو گردن اٹھاتے ہی رکو ختم سمی اللہ لی من حمیدہ کہنے سے رکو ختم نہیں ہوتا گردن اٹھانے سے رکو ختم ہو جاتا جیسے ہی امام صاحب نے گردن اچھی کر دی رکو ختم اب امام صاحب کے گردن اٹھانے کے بعد یہ بندہ رکو میں آیا اور آ کے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم تو تین بار نہیں اگر یہ تیس مرتبہ بھی سبحانہ ربی العظیم پڑھ لے اپنے کو تسلی دینے کے لیے کہ رکو مل گیا مل گیا تو رکو اس کو ملا نہیں ہے میرے بھائی سبحانہ ربی العظیم پڑھنے سے رکو نہیں ہوتا امام اور مقتدی دونوں ایک حالت میں ہو گئے تو رکو مل گیا آپ رکو میں جا رہے تھے امام صاحب نے گردن اٹھا دی یا آپ یوں پہنچے اور یہ انہوں نے اٹھا دی کسی گھڑی انہوں نے گردن اٹھا دی تب آپ کو رکو نہیں ملا جب رکو نہیں ملا تو رکعات بھی نہیں اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے امام کی عادت سے واقف ہوں بعض اماموں کی عادت ہوتی ہے کیونکہ پورے تھڑے ہو جائیں گے پھر ایک سانس لیں گے پھر کہیں سمی اللہ اب پیچھے والے کو کیا بتا نمازیں خراب ہو رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ساری زندگی ایک ہی وزن میں نماز پرنی ہے تو امام کی عادت دیکھ لو نا بھئی کہ امام کب سمی اللہ کہتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ بھئی مجھے رکو ملا یا رکو نہیں ملا اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے ہی گردن اٹھانا شروع کرے سمی اللہ بھی ساتھ ساتھ کہیں یہی سنت بھی ہے اگر انہوں نے سنت پر عمل کر لیا پیچھے والے کبھی بھی غلطی میں مقتلع نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسے گردن اٹھانا شروع کیا سمی اللہ بولنا بھی ساتھ ساتھ شروع کیا آپ نے سمجھ جائے گا رکو ختم ہمارے یہاں تو لوگ بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ سمی اللہ جب سنا تو رکو ختم ہوا انہیں مسئلہ ہی معلوم نہیں کہ گردن اٹھانے سے رکو ختم ہوتا اس کا آئے امام نے سمی اللہ کہا ہی نہیں مول گیا تو بھی اس پر رکو تو ختم ہو چکا ہے بات سمجھے میرے بھائی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امام کی عادت کو دیکھیں اور ائیمہ کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عادت سنت کے مطابق بنائیں تاکہ لوگوں کی نماز کیا نہ ہو کبھی ایسا ہوا کہ آپ رکو میں آ کر شامل ہوئے اور آپ کو شک ہے رکو ملا یا نہیں ملا رکو ملا یا نہیں شک میں ہاں فیصلہ نہیں کر پا ہے ففٹی ففٹی پر کھڑے ہوئے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ایک رکاٹ پڑھ لیں اور سجدے سہو بھی کریں شکشبے والی نماز نہیں پڑھ لیں آپ کو شک ہوا کہ مجھے رکو ملا یا نہیں سیونٹی پرسنٹ یہ خیال ہے کہ رکو مل گیا اور تھرٹی پرسنٹ یہ خیال ہے کہ رکو نہیں ملا کہ سیونٹی پر عمل کریں گے اب کچھ نہیں کرنیا نہ رکاٹ پڑھنی ہے نہ سجدے سہو کرنے اور اگر اس کا اُلٹا ہے فورٹی پرسنٹ آپ کا ذہن کہتا ہے کہ ملا اور سکسٹی پرسنٹ کہتا ہے نہیں ملا تو پھر نہیں ملا اب ایک رکاٹ پڑھ لیں اور جب فسٹی فسٹی پر آپ رکے ہوئے ہیں تو پھر ایک رکاٹ بھی پڑھنی ہے اور سجدے سہو بھی کرنا ہے چند ایسے مسئلہ ہے جن میں لوگوں کی خوب غلطیاں ہوتی ہیں دھیر دھیر غلطی ایک ایک نماز میں پچیس پچیس لوگ غلطی کرتے ہیں ان غلطیوں میں سے ایک یہ رکی کی غلط ہے دھیر سارے لوگ اس غلطی میں پڑھتے ہیں مسائل ہمیں سمجھ لینے چاہیئے نماز ہم روز پڑھتے ہیں اور پانچ وقت پڑھتے ہیں اور اس کے مسائل سے ہم واقع نہ ہوگا یہ ہماری بڑی خمجوری کی باری ہے چاہیئے